موسیقی آپ نے پوچھا ہے کہ جب ہم کسی دن انلائٹن ہو جائیں گے تو ہم اپنے سول میں کیسے رہ پائیں اس کی کوئی خاص ٹکنیک ہے تو بتائیے جسے آپ نے زنوگا کا ذکر کیا ہے کہ زنوگا میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے فیزیکل باڈی کو پرپیر نہیں کرتے ہیں اور کرٹیکل سرٹن سٹیج کو کچھ سپریٹ سیکنڈ کے لیے اگر ہم کروس کر جاتے ہیں تو اس کے بہت نقصان دائک اثر ہوتے ہیں ہمارے اوپر اس کا ذکر زنوگا میں کیا گیا ہے اور اس چیز کو کیسے آوائیڈ کیا جا سکتا ہے یا اگر جب ہم انلائٹن ہو جائیں گے تو اپنے فیزیکل باڈی کو کیسے پرپیر کر سکتے ہیں اپنی سول میں رہنے کے لیے دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جس چیز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھوشے میں کبھی انلائٹن ہو جاؤں گا اس کو بہت دھیان سے شبد کو یوز کریے بکہ جب ہم کسی شبد کو بار بار یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ پھر بہت لینئنسی بھرتنے لگتے ہیں ہم بہت کیجول ہو جاتے ہیں اور یہ کیجولٹی ہمارے شبدوں کی کیجولٹی ہمارے لیے نئے نئے الیلوشنز کریئٹ کرتا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر کسی دن ہم انلائٹن ہو جائیں گے انلائٹنمنٹ کا کچھ بہت سپیسیفک ایمیجنیشن آپ کے من میں ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی دن ہوگا اور جب وہ دن ہوگا تو میں اس فیزیکل باڈی کو چھوڑ کر کے اپنے مولیکلر باڈی میں یا جس کو آپ کہتے ہیں سول میں میں کیسے رہوں اس کا کوئی ٹکنیک بتائیے یہ ایسا ہی سوال ہے جیسے کی کوئی بچہ چھوٹا بچہ جس کو ابھی چلنا فدنا نہیں آتا وہ مجھ سے پہلے پوچھے کہ سر مجھے بتائیے کہ اگر میں کسی دن کار چلا ہوں یا ہوای جہاں چلا ہوں تو ہوای جہاں چکا روکنے کے لیے یا اس کو تیز اڑانے کے لیے کون کون سے بٹن سہیں کون کون سے لیور سہیں کون کون سی کلچز ہیں بریکس ہیں مجھے بتائیے ٹھیک سے جیسے جیسے ہمارا ایکسپیرینس اپنے فیزیکل باڈی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے ہمارا آویرنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ویسے ویسے ہم کو آگے کے اپنے thoughts کو اپنے emotions کو اور اپنے sensuality کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت distant future کی اور وہ future جو ہماری اپنے خود کی کلپناوں میں سے نکل کے آ رہا ہے تب ہم کہیں نہیں پہنچنے والے ہوتے کیونکہ آپ نے پوچھا ہے ہم آپ نے جیسے کہا کہ رامکرشن پرامنس جیسے لوگ کا نام لیا کہ وہ لوگ اپنے شریر بھی رہنے کے لیے آپ نے پڑھا ہے کہ وہ کھانے کو پکڑ کے رکھتے تھے کہ بھوجن کے ساتھ اپنے آپ کو شریر کے ساتھ باندھ کے رکھتے تھے اس طرح کی problem ابھی آپ کے پاس نہیں آنے والی ہے اور جب آئے گی تو آپ اس کو deal کر لیں گے رامکرشن پرامنس نے بھی deal کر لیا تھا تو جو problem ابھی آپ کے پاس نہیں ہے اس کو solve کر دے کے بجائے دیکھئے کہ کونسی problem آپ کی ابھی ہے کیا چیز ہے جو آپ کو ابھی سمجھنا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم spirituality کو بہت ambitiously پڑھتے ہیں تب spirituality سمجھ میں آنا مشکل ہو جاتی ہے because ہمارا ambition بیچ میں آ جاتا ہے ambition سمجھتے ہیں ambition مطلب جو بھی ہم پڑھائی کر رہے ہیں اس کو use کر پانے کے بجائے اس کو کسی بڑے کام کے لیے اکٹھا کرنا enlightenment اگر میں اپنے آپ سے پوچھو یا میں آپ سے پوچھو enlightenment کیا ہے اس کا کوئی clear answer نہیں دے پائیں گے ہم لوگ نہ آپ نہ میں کرشن مرکی سے کس نے پوچھا تھا جیس کے آپ enlightenment کب ہوئے تھے اس specific date اور time بتائیے تو بتایا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تو کوئی specific time نہیں ہے کافی لمبا period بتایا رہے ہیں قریب 20-25 سالوں کا 30 سالوں کا یہ جو shift ہوتا ہے physical body سے molecular self میں یہ جو shift ہے یہ بہت slow transfer ہوتا ہے by studying every day the moments of your thoughts and emotions اس moment پہ آپ کا thoughts کیا ہے اور ایسا نہیں کہ اس thought کو جبنستی پکڑ کر کے کچھ اور بڑھا دینا ہے آپ کا brain ہے اور آپ کا brain آس پاس کی دھیر ساری چیزوں کے ساتھ attached ہے یا تو detached ہے detached نہیں کہنا چیز attached ہے یا تو repel کرتا ہے دھیر ساری چیزوں کے ساتھ اور اب وہ چیزیں دھیر 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 شفٹ ہو کر کے spiritual teachings ہا رہی ہیں جس میں کہ آپ بہت strongly اپنے آپ کو attached محسوس کر رہے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کے thoughts کو دیکھ کر کے اور unnecessary thoughts کا شانت ہونا بہت ضروری ہے بہت 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 آپ کے brain میں اگر thoughts کی اور emotions کی شور ایسے ہی چلتا رہا تو پھر آپ جب insight آئیں گے future میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ enlightened ہو جائیں گے اس کے بعد تب تک ہونا بھی possible نہیں because جسی اس کو آپ enlightenment کہتے ہیں وہ ہوتا ہے زنوگا کم سے کم two زنوگا unit سے کٹھا ہونے اور two زنوگا unit سے کٹھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے brain میں جو thoughts چلتے ہیں اور normally ایک pulse beat میں ہم 12 thoughts کو decode کر لیتے ہیں اور جب یہ intensity ہماری resultant بارہ thoughts چلتے ہیں ان کی ماترہ کم ہوتے 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 ایک point پر ایک pulse beat میں ایک thought آجاتا ہے اب اس کو سمجھنا impossible ہے جب تک ہم نے actually ہماری pulse beat اور thoughts کا ratio ہے وہ actually کم ہو گیا ہو 1 is 12 1 pulse beat is equal to 12 thoughts کا ratio چلتا ہے brain سارے emotions کا شور اور جب یہ emotions اور thoughts کا شور کم ہوتے جاتا ہے تب ہم کو راستہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے رام کرشنا پرمنز کو دکھائی دیا یا کسی بھی enlightened master کو دکھائی دیا یہ اترہ سے torch کی طرح ہے اترہ سے light کی طرح ہے آپ کو لیکن ابھی سوال یہ نہیں ہے کہ جب ہم enlightened ہو جائیں تو اپنی soul میں کیسے رہیں ابھی سوال یہ ہے کہ فیلحال اس moment پہ میرا mind کہاں جا رہا ہے آج صبح سے لکھر شام تک میرے mind نے کیا کیا بس جاننا اس کو دیکھنا اور سمجھنا اس کو کسی purpose کے لئے use نہیں کرنا تو ایک ڈاکٹر ہے مان لیجئے ایک مریض اس کے پاس آتا ہے اور مریض کا علاج کرتا ہے ڈاکٹر یہ اس کا کام ہے لیکن مان لیجئے مریض کے من میں یہ ہے کہ میں اس مریض کا علاج کر دوں اور اس کے بعد یہ مریض میرے دھیر سارے کام کرے اگر مریض پولیٹیشن ہے تو میرے لئے پولیٹیکل کام کرے اگر مریض بزنس مین ہے تو میرے بڑے بزنس یا دھیر سارا کچھ الگ فیور دے جو کی ڈاکٹر اور پیشن کی بیچ میں نہیں ہوتا اس طرح سے اگر یہ اس پریزنٹ مومنٹ کے ایکٹیوٹی کو کسی فیوچر کے کام کے لئے اگر ہم use کر رہے means کے لئے ابھی بھی thoughts نے اور emotions کے اپنے شور میں grip کر رکھا ہے ابھی بھی ہم نے اس thoughts کا اور emotions کا جو actual nature ہے اس کو پہچارا نہیں ہے ابھی بھی ہم جس جس کو approach کر رہے وہ ہمارا اپنا ہی بنایا ہوا image ہے spiritual کی شروعات کسی چیز کے addition سے نہیں ہوتی spiritual کی شروعات ہوتی ہے subtraction سے جب آپ اپنے mind میں اور اپنے life میں سب سے لے کر شام تک میں دھیر ساری چیزوں کو useless پا کر چھوڑنا شروع کرتے ہیں جب آپ کبھی گھر کی صفائی کرتے ہیں تو پرانے سمان کو باہر پھک دیتے ہیں پرانے کپڑے پرانے پھرنیچر پرانے کھلونے سب باہر پھک دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو use نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ایسے ہی اپنے mind میں اور اپنے brain میں ہم کو پہچان نہ ہوگا کون سے thoughts useless ہیں اور یہ useless thoughts ہم نے useless thought کے ساتھ اپنے identify کر رکھا ہے یا ہم کچھ چاہتے ہیں لائف میں ہم نے کچھ imagination بنا رکھی ہے چاہے وہ پیسہ کمانے کی نام کمانے کی یا تو ایک spiritual state کمانے کی کچھ addition نہیں ہے spirituality کیول subtraction اور subtraction بھی کیوں ہے اس کو سمجھ یہ بیکاوز جو بھی activity ہمارا body اور brain ہم سے کراتا ہے وہ ultimately destroy ہونے والا ہے کوئی بھی چیز اگر میں نام کماتا ہوں میں پیسے کماتا ہوں میں خوب بڑا پریوار بناتا ہوں یا کوئی بھی چیز even spiritual centers بنا بنا کر کہ میں اپنے آپ خوب famous یا تو بہت powerful work کرنے کی یہ eye center کو e center کو s center کو دیکھنے کا purpose کیا ہے یہ چابیاں نہیں ہیں جو آپ کو mystical power کا خجانہ کھول دیں گی اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی اپنے imaginations کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں eye center e center s center آپ کو بتاتا کر شام تک گلت چیزوں میں ایسی چیزوں میں الجھا کے رکھتے ہیں جو آپ کو pain اور suffering لاکھ دیتا ہے لیکن آپ کو دیکھی نہیں رہا تھا میں جب پہلے اس عبزلوں کا نہیں پڑھاتا تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میرا eye center اور e center الگ الگ مجھے سمجھ کہ میں تو سچ بول رہا ہوں اور اس کی بڑے لوگ تاریخ بھی کرتے تھے مجھ سے اگر میں نہیں آتا اس کا future سے کیا تاریخ لوگ جو سچ ہے وہ تو سچ ہے پولے میں کوئی برائی تھوڑی ہے لیکن جب eye center e center s center میرے دماغ دکھنا شروع تو مجھے مانوں پڑا کہ میں کیا کر رہا ہوں ہر ایک sentence ہر ایک activity آنے کے time میرے اندر میں ایک process of understanding develop ہو گئی کہ یہ eye center کر رہا ہے یا میرا e center کر رہا ہے اس چیز کا long term result یا immediate result بھی کیا ہوگا اگر میں کسی کو بات بتا رہا ہوں اور وہ بات میں چاہتا ہوں کہ سامنے والا سمجھ جائے تو کیا یہ sentence سامنے والا سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا بہت سے accidents میری life میں جو future میں ہونے آئی ESM center کو سمجھنے سے ختم ہو گیا accidents ختم ہو کوئی بہت بڑی چیز add نہیں ہو گئی کوئی mystical power add نہیں ہو گیا بس خالی subtraction شروع ہو گیا minus ہو ہو گیا life میں جو آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں گھر پریوار میں ختم ہونے لگی evaporate ہو گئے بجائے ختم ہو جاتی تھی بہت سی sentences جو میں آنے سے پہلے اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنے بھائی بہنوں سے بولا کرتا تھا جو کی ultimate کے بیچ میں misunderstanding پیدا کرتے تھے اور پھر misunderstanding دھیر ساری miseries اور لڑائی جھگڑے create کرتی تھی لیکن زنو سے پہلا جو کام آپ کا mind اور brain کرتا ہے کہ آپ کے life میں سے دکھ لانے والی points دکھ لانے والے accidents کو پہچان شروع کر دیتا ختم کر دیتا ultimately understanding کتنی گہری ہو جاتی ہے کہ ultimate aim ہے ultimate دکھ لانے والا purpose ہے جو process ہے physical body اور یہ mind اس کو بھی پہچان جاتا ہے ہمارا mind اور اور اس کے اندر میں آنے والی ultimate جو pain کبھی future میں آنے والا ہے وہ present میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ایک jump ہوتا ہے shift ہوتا ہے اس body سے ہٹ کر کے اس body سے ہٹ جاتا ہے ہمارا consciousness لیکن کہا جاتا ہے ابھی اس کو پتا نہیں ہوتا ہے یہ consciousness کہا جائے کوئی کلپ نہ نہیں کیول ایک understanding ہے کہ physical body اور یہ mind pain اور suffering کا ایک گھر ہے بس جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تب ایک shift ہوتا ہے ایک jump ہوتا ہے عام طور پہ جو spiritual teachers ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ non self میں آپ جاتے ہیں ایک egoless state میں جاتے ہیں ایک selfless state میں جاتے ہیں اس کو نام بھی نہیں دیتے تو شروع میں جو لوگ انلائٹن ہوئے ہوں گے جن کا بھی shift ہوا ہوگا اس کو پہچان نہیں پائے ہوں اس لئے اس کا نام دیا کہ یہ الگ چیز ہے یہ کوئی یہ تو اب کی بہت modern بھاشا ہے جس ہماری molecular body ہے اس کو ارق طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں لیکن یہ اس لئے نہیں تا کہ ہم اور آپ اپنی نئی کلپنائے بنا کر اس میں بھن جائیں جب یہ shift ہوتا ہے تب کوئی ڈر نہیں ہوتا کیونکہ آپ کس چیز سے ڈریں گے ultimate fear تھا کہ آپ کی body اور mind ختم ہو جائے گا ہر چیز جو چیز آپ کو pain اور misery دے سکتی تھی وہ ختم ہو جائے گی تو جب ہم پہچان لے رہے ہیں اور ہم اس کو نہیں چاہتے تب ڈر کا ہے کا ہوتا ہے تب shift کرنے میں body اپنے آپ میں زنوگا ایڈوانس کورس بہت یونیک کورس ہونے والا ہے کیونکہ ہم لوگ پتنجلی کے یوگ ستر کرشنا کی بھگوت گیتہ لاؤ سے کی تاو تے چنگ جیسی کلاس بکس کو ریسرچ کر کے اپنی لائیف میں اتارنے کی کوشش کریں گے اپنے بیسک میں سائیکولوجی پوری طرح سے بدل گئی ہے کیوالی من کی اتار چڑھاؤ نہیں ہے اب یہ ڈیسیجن میکنگ کو سمجھنے کا پروسس ہے جس طرح سے فزکس کے نیم اور کانون دنیا کو رول کرتے ہیں ٹھیک ایسے ہی سائیکولوجی کے ڈھیر سارے نیم اور کانون ہم کو رول کرتے ہیں جو ہم کو پتا ہی نہیں اسی کی وجہ سارے mistakes کرتے ہیں چاہے ہم کسی بڑی organization کے پارٹ یا چھوٹے موٹے روز مرہ کی decisions لے رہے ہیں تو بی ڈیسیجن کو completely change کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے من میں ہلکا سا بھی وچار ہے بزنس کرنے کا اور آپ اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں بزنس start کرنے کے لئے تو سب سے پہلے اپنے اوپر لگائیے بزنس کی ہونے والی mistakes کو پہلے روک دیجئے یہ اکترہ سے vaccination ہوگا آپ کے لئے WBX آپ کو help کرے گا وہ ساری بڑی بڑی organizations کی صحیح اور غلط steps کو سمجھنے کے لئے تو یہ بہت ہی strong course ہے جو آپ کو help کرے گا اپنے business کو آگے بڑھانے کے لئے آپ دیتی ہے مچ مچ موسیقی